Hello Everybody, Welcome to My Talks ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہوں میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے UK میں از ار نرس اگر آپ آتے ہیں تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنا اٹروڈکشن کروا دوں میرا نام گول ہے میں UK میں ریجسٹر نرس ہوں اور اس چینل کے تروں میں انفرمیٹیو ویڈیو بناتا ہوں ہیلسے ریلیٹڈ اور یوکے کی انفرمیشن اور کسی اور کنٹریز کی تو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کر دیں اس سے تھوڑی سی میری سپورٹ ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ اگر آپ یوکے میں ازا نرس آتے ہیں تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں پہلے ہمیں ایڈوانٹیجز ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کریں گے سب سے ویڈا ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے ڈیپنڈنٹ کے ساتھ یوکے میں آ سکتے ہو اور ڈیپنڈنٹ آپ کے جو ہے وہ فری میں کام کر سکتے ہیں یہاں پہ اب تھوڑا سا ڈیپنڈنٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ڈیپنڈنٹ کیا ہوتے ہیں ڈیپنڈنٹ یہ آپ کے بچے ہوتے ہیں آپ کی وائف ہوتی ہے اور جو آپ پہ فائننشلی ڈیپنڈ کرتے ہیں آپ کے بچے اور وائف اور بچے بھی جو ہے مطلب اگر اٹھارہ سال سے اوپر ہیں تو وہ آپ کے ڈیپنڈنٹ میں نہیں آتے ہیں اٹھارہ سال سے کم ہیں آپ کے بچے تو وہ آپ کے ڈیپنڈنٹ میں آتے ہیں تو وہ آپ ان کے ساتھ یوکے آ سکتے ہیں وہ فری میں رہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ اور وہ اپنا فل ٹائم کام کر سکتے ہیں پھر اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو پانچ اچھے سال کے بعد آپ کو یوکے کا پاسپورٹ مل جاتا ہے اگر آپ ایزا نرس آتے ہیں تیسرا ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ اگر آپ این ایس میں کام کرتے ہیں اور آپ کو ایڈوکیشن کے فری چانسز ہوتے ہیں آپ فری میں ایڈوکیشن لے سکتے ہیں اور جتنی چاہے ایڈوکیشن لے سکتے ہیں آپ ایون نرس کنسرٹنٹ تک جا سکتے ہیں آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں اور مطلب آپ اپنا کیریئر گرو کر سکتے ہیں جس فیلڈ میں جانا چاہے آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں پھر اس کا یوکے آنے کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کلچر ڈائیورسٹی بہت ہے آپ کو اگر آپ جیسے برمینگم آ جاتے ہیں یا بریٹ فورڈ آ جاتے ہیں یا کسی بھی اور جگہ پہ جاتے ہیں آپ لندن کے کچھ ایریاز ہیں وہاں جاتے ہیں تو آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ اپنے ملک سے دور ہیں آپ کو انڈیا پاکستان لگے گا سارے دیسی آپ کو ملیں گے کلچر ڈائیورسٹی بہت ہے آپ کو یہاں پہ مسجدیں ملیں گی وادتی اور جگہ گرجے ہیں مندر ہیں ہر چیز آپ کو یہاں پہ ملتی ہے اور اس میں کلچر ڈائیورسٹی ہے کھانے سے لے کے وادت تک ہر چیز آپ کو ملتی ہے پھر اس کا ایڈوانٹیجز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویک میں صرف 37.5 آورز کام کرنا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ تو آدھی ہیں کہ پورا جو ہے اپنے ملک میں تو ہم 6 دن کام کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن چھٹی ملتی ہے یہاں پہ یہ ہے کہ 37.5 آورز ہوتے ہیں زیادہ تر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے تین دن میں آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے آپ کے پاس بہت فری ٹائم ہوتا ہے آپ وہ فری ٹائم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اور فیملی کو سپینڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کی فیملی لائف اور ورک لائف یہاں پہ بیلنس ہے پھر جو ایڈوانٹیجز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ این ایچ ایس میں کام کرتے ہیں تو آپ کو سکھ لیو بہت سکھ لیو ملتی ہیں لیٹس اے کہ آپ کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی بیماری ہو گئی آپ چھ مہینے تک سکھ ہو گئے آپ کو سکھ منت تک فل پے ملے گی سکھ منت کے بعد آپ کو ہاف پے ملے گی ایک سال تک آپ کو اسی طریقے سے مطلب سکھ منت فل پے اور سکھ منت آفٹر سکھ منت ہاف پے آپ کو ملتی ہے اور اگر آپ سکھ منت آپ سکھ رہتے ہیں ایک دن آکے آپ کام کرتے ہیں دوبارہ پھر سکھ منت کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کی دوبارہ فل سیلری شروع ہوتی ہے تو سکھ پے کا یہاں پہ یہ ہے کہ بہت ہے اور ایک ہفتے تک اگر آپ کو سکھ ہو گئے ہیں تو ایک ہفتے تک آپ اپنے آپ کو سیلف ویریفائی کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف سیٹیفائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں ایک ہفتے تک بیمار تھا اگر ایک ہفتے سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کو جی پی کو کل کرنی پڑتی ہے اور جی پی پھر آپ کو سیک لیو بنا کے دیتا ہے پھر اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مطلب یہاں پہ جو ہیلتھ کیر سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہیلتھ کیر سسٹم ہے انہیس جو ہے وہاں پہ آپ کا فری ڈریٹمنٹ ہوتا ہے آپ کو کچھ ایک ایک روپیہ بھی حرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہر چیز آپ کی فری ہوتی ہے اگر آپ انہیس میں ایڈ کرتا ہے اور جیسے لانگ ٹرم سکھنیس ہو گئی جیسے کوئی ڈیلیسز کے پیشنٹ ہو گئے اپنے ملک میں تو اب ڈیلیسز کروانے بیٹھ جائیں تو ڈیلیسز دو لاکھ ڈائی لاکھ کا جو ہے ایک سیشن ہوتا ہے ڈیلیسز کا اور یہاں پہ ویکلی تری سیشن جو ڈیلیسز کے ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں آپ کو جو ہے مطلب ایمبولنس گھر سے لے کے آئے گی گھر پہ چھوڑے گی اور ڈیلیسز بھی فری ہوگا وہا ہاں پہ آپ کو چاہ پانی بھی ملتا ہے مطلب بہت بینیفٹ ہے آپ کو اگر یہاں آپ یوکے آتے ہیں تو یہاں کا ہیلتھ کیر سسٹم بہت بیسٹ ہے ورلڈ کا بیسٹ ہے خیر بات کریں تو بینیفٹ کی تو یہاں پہ جو ہے ڈائیورس کلچر ہے ورک کا آپ لیٹسے کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے اے اینی کا آپ جو ہے آپ آئی ٹیو میں جانا چاہ رہے ہیں آپ کسی اور جگہ پہ انڈوسکوپی میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایزیلی سوچ کر سکتے ہیں اپنا ایکسپیرینس ایسا نہیں کہ آپ ٹرینڈ ہوئے ہیں ایک ہی اس میں یا آپ کی کچھ سپیشیلیٹی ہے اس میں ڈائیورس میں تو آپ وہی پہ رہیں گے آپ اگر چاہیں تو آپ اپنا چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایزیلی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ایزیلی چینج کریں پھر بات کرتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز کی ڈیس ایڈوانٹیجز جو ہے مطلب یہ ہے کہ امیگریشن کا یہاں پہ پانچ سے چھے سال لگتے ہیں آپ کو پرمنٹ ریزیڈنٹ ہونے کے لیے بجائے اس کے کہ اگر آپ کینیڈا یا اسٹریلیا کے بات کریں تو وہاں سے دو سی تین سال لگتے ہیں اور آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی اور پاسپورٹ مل جاتا ہے اور ابھی پھر کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ پانچ سے بڑھا کے پہلے پانچ سال تھا کہ پانچ سال آپ پر یہاں پہ رہیں اس کے بعد آپ پرمنٹ ریزیڈنسی اپلائی کر سکتے ہیں ایک سال کے بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ابھی کچھ ریسنٹی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پانچ سے بڑھا کے انہوں نے ایٹھ یئرز کر دیا ہے لیکن یہ ابھی صرف بات ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یہ میرے چینل پر پڑھی ہوئی ہے امیگریشن کے بارے میں کہ وہ زیادہ تر سٹوننٹ پر ہے کہ سٹوننٹس کو ابھی وہ انہوں نے ڈیپینڈنٹ بند کر دیئے اور ان کی امیگریشن کا یہ سسٹم کر دیا ہے اگر آپ مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ایکسپیرینس نٹس ہیں آپ کا دس سال کا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو لیول بند سے شروع کرنا پڑے گا بینڈ فائف کا لیول بند جو ہے پی گریڈ آپ کا وہ ہوگا آپ کو ایکسپیرینس پریویس ایکسپیرینس کاؤنٹ نہیں کرتے بہت کم ٹرسٹ ہیں کوئی ایک یا دو ٹرسٹ ہوں گی جو اکاؤنٹ کرتی ہیں اور وہ بھی آپ کو اگر دیں گی بھی تو لیول فائف کے بینڈ فائف کے ٹاپ تو مشکلی ہے لیکن یہ ہے کہ لیول جو آپ کا بینڈ فائف ہوتا ہے اس کے سیکنڈ لیول سے یا تھرڈ لیول سے اس سے شروع کریں گے تو یہ ڈیس ایڈوانٹیجز ہے یہاں پہ آنے کا کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے پندرہ سال کا آپ کو شروع سے کرنا پڑتا ہے بینڈ فائف کے لیول ون سے شروع کرنا پڑتا ہے پھر یہ ہے کہ اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اپنا کیریئر گرو کر سکتے ہیں بینڈ سکس کے لیے جا سکتے ہیں سیون کے لیے جا سکتے ہیں ایٹ کے لیے جا سکتے ہیں آپ اپنا کیریئر پروگرس کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو شروع جو ہے وہ وہی سے کرنا پڑتا ہے لیول فائف کے لیول ون سے بجائے اس کے کہ اگر آپ آئرلینڈ جاتے ہیں آئرلینڈ کی بات کریں اسٹریلیا کی بات کریں یا کسی اور کنٹریز کی بات کریں آپ وہاں پہ اگر آپ موو ہوتے ہیں تو آپ کا پریویس ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتے ہیں یہاں پہ یوکے میں آپ کا پریویس ایکسپیرینس کاؤنٹ نہیں ہو پھر بات کرتے ہیں کاسٹ آف لیونگ کی کاسٹ آف لیونگ یہاں پہ بہت ہائی ہے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ تھوڑا بہت کاسٹ آف لیونگ لو ہے لیکن یہاں پہ وہاں پہ اور بینیفیٹس نہیں ہیں اگر آپ جیسے بات کرتے ہیں لندن کی یا آکسورٹ کی جس طرح کے اس جو ایریا ہیں وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ ہائی ہے اگر آپ کو ٹو بیڈ روم فلیٹ یا ٹو بیڈ روم ہاؤس آپ وہاں پہ رنٹ پہ لیتے ہیں تو پندرہ سولہ سو پاؤنڈ سے کم نہیں ملتا آپ کو اور این ایچ ایس میں آپ کو سیلری جو ہے آپ کی ٹیکس کے ڈیٹیکشن کے بعد اگر آپ کو آور ٹائم وغیرہ نہیں کرتے ہیں بینک شپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو سولہ سترہ سو ملتی ہے سیلری اور آپ کی وہی ساری کی ساری اس میں رنٹ میں چلی جاتی ہے تو اس کے لیے اگر آپ جو ہے این ایچ ایس میں آتے ہیں اور آپ کی سیلری جو ہے مطلب سولہ سترہ سو سے اوپر نہیں ہے آپ لندن میں چھوز کرتے ہیں آپ پچھوں کو ساتھ دے کے آتے ہیں آپ جو ہے دو دو بیڈ روم کا جو ہے فلیٹ یا گھر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ایکسپنسف پڑے گا آپ کو پھر بینک شفٹ کرنی پڑے گی اور پھر ایکسٹرا ورک کرنا پڑے گا تو یہ کاسٹ آف لیبنگ میں آیا یہاں پہ بہت ساری پھر یہاں کا ویدر یہاں کا ویدر انپرڈکٹیبل ویدر ہے ابھی جیسے ابھی موسم چل رہا ہے یہاں پہ گرمیاں ہیں صبح صبح کے ٹائم سردی ہوتی ہے رات میں سردی ہوتی ہے اور دوپیر میں گرمی ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ کچھ پتہ نہیں چلتا ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے بارش ہو جائے آپ باہر نکلتے ہیں دھوپ ہے آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے دور دور تک بادل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا within five منٹس جو ہے رین ہونی شروع ہو جائے گی انپرڈکٹیبل ویدر ہے زیادہ تر سردی ہوتی ہے یہ لیکن یہ ہے کہ یہاں کا ویدر جو ہے اس کو پرڈکٹ نہیں کر سکتے آپ بغیر یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ یار آج موسم اچھا ہے بغیر بغیر اس کے باہر چلے جاتے ہیں جیکٹ کے یا بغیر کسی چیز کے آپ وہاں جاتے ہو تو باہر نکلتے ہو تھوڑی دیر میں اتنی اتنی تھنڈ ہو جاتی ہے کہ آپ کو سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے پھر disadvantages یہ ہے کہ اگر آپ NHS میں کام کرتے ہیں یا آپ nursing home میں کام کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے مطلب آپ heavy work load کے لیے ready رکھیں اپنے آپ کو پندرہ سے سولہ patient ملتے ہیں اگر آپ NHS میں کام کرتے ہیں جیسے کیونکہ shortage of staff ہے sickness ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس لیے آپ کو پندرہ سے سولہ patient کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مطلب کم سے کم جو ہے بارہ patient تو آپ کو دیکھنے ہی دیکھنے ہے NHS میں اگر آپ نے کام کرنا ہے nursing home میں تو تیس چالیس patient بھی دیکھنے پڑتے ہیں کام اتنا وہ نہیں ہے مطلب آپ کے جو healthcare assistant ہوتے ہیں وہ آپ کی help کرتے ہیں آپ کو صرف زیادہ تر medicine کرنی ہوتی ہے لیکن یہ ایک responsibility آپ کی ہوتی ہے مطلب پندرہ یا سولہ patient آپ کو آپ ان کے responsible ہو NHS میں کام کرتے ہیں تو اس لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ doctor ملتے ہیں band 6 ہوتا ہے band 7 ہوتا ہے آپ کو sport ہوتی ہے کوئی نہ کوئی آپ کے جو ہے مطلب آپ کا share کرے گا workload لیکن اگر آپ nursing home میں ہے تو آپ کو سارے کے سارے patient خود دیکھنے پڑتے ہیں آپ خود responsible ہوتے ہیں آپ نے decision لینا ہوتا ہے زیادہ در nursing home جو ہے nurse led ہوتے ہیں اس میں جو ہے آپ ہی انچار جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ patient کو کیا کرنا ہے آپ کو patient کو بھیجنا ہے hospital بھیجنا ہے patient کو یہاں treat کرنا ہے کیا کرنا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو یہاں پہ workload کے لیے آپ کو ready رہنا پڑتا ہے لیکن جیسے کہ ہم انڈیا پاکستان سے آئے ہیں ہمیں زیادہ ترادت ہوتی ہے کہ اتنا heavy کام ہمارے لیے کوئی اتنا problem نہیں کرتا ہے لیکن اگر آپ workload سے آپ کو tension ہوتی ہے تو آپ سوچ سمجھ کے UK ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا آپ کو heavy work ہوگا patient زیادہ ہوں گے اور یہ ہے کہ آپ کو manage کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے کام پھر disadvantages کہہ لیں یا جو ہے fact کہہ لیں آپ کسی بھی نئے country میں جاتے ہیں وہاں کا health care system different ہوتا ہے let's say کہ اگر ہم پاکستان میں ہیں تو ہمارے health care system different ہے اب دوبائی میں جاتے ہیں وہاں کا health care system different ہے same goes to UK اگر UK میں آتے ہیں تو یہاں کا health care system different ہوتا ہے کچھ readings جو ہے وہ different پڑتے ہیں UK والے different پڑتے ہیں ہم لوگ different پڑتے ہیں جیسے blood sugar کی ریڈنگ ہو گئی ہم 40 50 60 پڑتے ہیں اور یہاں پہ 456 ہوتی ہے اور HB جو ہے مثلا اسی طریقے سے وہاں پہ points میں پڑتے ہیں 15 points اور 16 points اور یہاں پہ 160 150 اس طریقے سے پڑتے ہیں پھر یہ کہ تھوڑا سا difference ہوتا ہے کہ documentation کا difference ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کیا documentation کرنی ہے ہم نے یہ یہ difference ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ آئی ٹیو کہتے ہیں ہم آئی سی او کہتے ہیں یہ اے اینی کہتے ہیں ہم emergency کہتے ہیں یا کچھ اس طرح کی تھوڑی بہت changes ہوتی ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں آپ کو تھوڑا سا time چاہیے ہوتا ہے دو تین مہینے میں آپ adjust ہو جاتے ہیں easily پھر یہ کہ یہاں پہ discharge کا system مطلب اپنے ملک میں تو اگر کوئی patient discharge ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو بھائی آپ کی چھٹی ہوگا یا آپ گھر جاؤ اور اس کی tension ہی ہوتی کہ وہ کہاں پہ رہے گا کس کے ساتھ رہے گا کیسے manage کرے گا لیکن یہاں پہ اگر آپ discharge کرتے ہیں کسی patient کو تو آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار یہ patient کہاں جائے گا discharge ہو رہا ہے اس کے بعد اس کو کیسے manage کرے گا care کیسے manage کرے گا اس کو package of care چاہیے اس کو nursing home کی placement چاہیے اس کو short term rehabilitation چاہیے long term rehabilitation چاہیے یہ ساری چیزیں یہاں پہ سوچنی پڑتی ہیں اب مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک patient کی چھٹی ہوتی ہے وہ homeless ہے اس کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ تب تک وہاں آپ کے پاس رہے گا جب تک آپ اس کے لیے temporary accommodation arrange نہیں کروا سکتے چاہیے اس کے لیے دو مہینے رہیں تین مہینے چار مہینے وہ وہی پہ رہتا ہے hospital میں آپ کے پاس رہتا ہے تو یہ تھوڑا سا difference ہوتا ہے کہ UK کے healthcare system میں اور ہمارے healthcare system میں اس پہ تھوڑا سا لیکن یہ کتنا زیادہ difference نہیں ہے آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ کو دو تین مہینے میں idea ہو جاتا ہے میں recommend کروں گا کہ آپ nhs میں آئیں nhs میں آپ کو support system اچھا ہے اور میں نے جو ہے اسی چینل میں عرفان صاحب کے ساتھ جو ہے ویڈیو بنائی تھی healthcare recruiter ہیں انہوں نے کافی اچھے سے explain کیا تھا کہ کس طریقے سے nhs کا support system work کرتا ہے اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں اور اس چینل کو please subscribe کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی